نمسکار مطروں میں حکیم نمی نتا آپ کا اپنی یوٹیوب چینل بابا حکیم دعبا والے میں آپ سب کا ہاتھ دے کبھی نندن کرتا ہوں دوستو میں آج اپنے دعوت گھانے سے سیدھا آپ سے محاطب ہوں آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی عوشق جانکاری کے ساتھ آیا ہوں اس سے پوری کہ میں اپنے وشے کا ارمب کروں سبھی پرانے مطروں سے میرا نمیدن ہے کہ میرے ویڈیو کو لائک کریں جو مطر میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اس سے بھی میرا نمیدن ہے کہ میرے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں کوئنے بیل آئیکن ہوا ہ Анتی کو زور دبائیں بھائیو جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اس سے میرا یہ نویدن ہے کہ میرے چینل کو زور سسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیکیشن آپ تک پہنچ جہیں اور بیل آئیکن ہوا ہ�ی گھنٹی کو بھی زور دبائیں سب سے پہلے میں سب ہی اپنے پرانے ویورز سے اور جو ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں سب کا میں دھنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے میری فروا آئیل پہ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا اس پہ مجھے کافی زیادہ رسپونس ملا ہے سب ہی دیکھنے والے بھائیوں کا اس پہ مجھے اس ویڈیو کے کوئلوں نے لائک کیا اور بہت اچھے مجھے اس پہ ویو آئے اس کے لیے میں دھنیواد کرتا ہوں دوستو آج ہم سانڈھا آئیل کے بارے میں بات کریں گے یہ سانڈھا آئیل ہے یہ روگن سانڈھا لیکن شاید میری آج یہ ویڈیو بنانے پہ کئی لوگوں کی دکانے بند ہو جائیں میں سب سے پہلے اپنے بھائیوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ میں اندوشواس اور فراڈ حکیموں پہ ویڈیو جھوڑ بناتا ہوں کیونکہ نیم حکیم خطرہ جان بہت زیادہ ہے اس سانڈھا آئیل پہ میں نے بہت سی ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پہ تو میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو بناوں اور سب کو بتا دوں کہ آخر میں اس تیل کی حقیقت کیا ہے پہلے میں بتا دوں کہ اس تیل کے نام پہ لوگوں کو بہت زیادہ تھگا جا رہا ہے بہت سے لوگ راہ چلتے لوگ جن کو میں کہوں گا نہ ہی جن کو کسی طب کے بارے میں معلومات ہے اور نہ ہی وہ کسی آئیل ویڈ کے بارے میں جانتے ہیں وہ لوگوں کو سانڈھے تیل کے نام پہ تھگ رہے ہیں پہلے بھائیوں میں بتا دوں کہ اس تیل کا ایک دو میں نے تو یہاں تک ویڈیو دیکھی کہ میری بھدھی چکر آگئی میری اکل جو ہے وہ پریشان ہوگی کہ یہ کیا لوگ کر رہے ہیں ایک بھائی کو میں نے سانڈھے کا ایک سانڈھے نام کے جانتے کو کٹ کر اس کی چربی کا تیل بناتے ہوئے دیکھا جو کہ بہت ہی تھرڈ کلاس کام ہے اس سے اور اس سے کی سانڈھے کے تیل سے کسی چیز دور دور تک کوئی کنیکشن نہیں دور دور تک کوئی میل نہیں وہ صرف آگھوں کا دھوکہ ہے ایک تھگنے کی سکیم ہے دوستو میں سب سے پہلے بتا دوں کہ سانڈھا آئی کسی جانور کا تیل نہیں ہے پہلی بات کہ آئی الویدی پردھتی میں کسی بھی تیل کسی بھی جانور کو مار کر اس کی اشدی نہیں بنائی جاتی یہ میں آپ کو کلیر بتا دینا چاہتا ہوں اسی طرح یونانی کے اندر بھی جو چیزیں حرام ہیں مذہبی اعتبار سے یعنی دھارمک دشتی کونٹے جو چیزیں حرام ہیں ان کو کبھی بھی دواؤں میں بھی استعمال نہیں کیا جاتا کسی بھی طرح کبھی میں استعمال نہیں کیا جاتا شاید میری یہ ویڈیو بہت سے حکیم لوگ دیکھیں اور وہ مجھے ضرور اس کمنٹ میں کریں گے کمنٹ کریں گے حکیم صاحب نے صحیح بتایا کیا میں تمام اپنے ان حکیموں سے جانا چاہتا ہوں یہ جو مسلم لوگ ہیں اور کبھی میں کام کر رہے ہیں کیا مجھے وہ بتا دیں کہ جو چیز حرام ہے جو جانور حرام ہو کیا اس کا گوشت یا اس کی کوئی بھی چیز کسی بھی طب میں استعمال کی جاتی ہے کی جاتی تو کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیں کبھی نہیں کی جاتی کیونکہ ہم میں بھی خود بھی پیسے سے یونانی حکیم ہوں اور آئی روید کا جو تو میں جانتا ہوں کیونکہ آئی روید ہمارے رکت میں ہے تو میں دونوں اعتبار سے آئی روید کے حوالے سے بھی اور یونانی طب کے حوالے سے بھی آپ سب کو میں یہ آدھا کرنا دیتا ہوں ادھا کر دیتا ہوں بھائیو کہ حرام چیز کا گوشت اور پوشت کبھی بھی کسی دوا کے اندر استعمال نہیں کیا جاتا یونانی طب کے اعتبار سے تو دوستو کسی بھی حرام چیز کو طب میں یا کسی دوا میں استعمال نہیں کیا جاتا اسی طرح وید ایک ساتھوک جو ہے پدھتی ہے جس میں کسی پشو کو مار کر یک پشو کا مارکس کو اپنی چکستہ پدھتی میں نہیں لیا جاتا اور اس کے ورود ہیں ایوروید تو میں ہمیشہ جو ہے ماسہ ہار کے ورود رہا ہے تو دوستو میں اصل میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کیوں بھی آدمی مجھے یہ بتا دے کہ سانڈے کا تیل لکھا ہو گئی کسی کتاب میں اندر روگن سانڈا یا سانڈا تیل لکھا ہوگا سانڈے کا تیل نہیں جاتا کا مطلب ہوتا ہے کسی جانور سے مراد کا کی مراد کسی جانور سے ہوتی ہے ویکرن یا غریمر کے اعتوار سے آپ دیکھیں گے کہا ہوتا ہے ہمیشہ ہر تیب کی کتاب میں اندر میں نے ہزاروں تیب کی کتابیں دیکھی ہیں اگر کہیں کہ روگن سانڈے کا استعمال یا روگن سانڈے کا ذکر آیا ہو تو روگن سانڈا لکھا گیا ہے اسی سانڈے کا تیل نہیں لکھا گیا کیونکہ تیب جو ہے اس چیز کا خلاف ہے اور آئیوروید میں بھی سانڈا تیل لکھا گیا ہے سانڈے کا تیل نہیں اصل میں یہ سانڈا لفظ سانڈ سے ہے یعنی کہ اس تیل سے آپ کے نفذ کے اندر اور آپ کے اندر سانڈ جیسی طاقت کو پیدا کرتا ہے سانڈ جیسی قوت کو پیدا کرتا ہے یہ لفظ سانڈ ہے سانڈا نہیں اور کہیں جو نیم حکیم خطرہ جان لوگ ہیں انہوں نے سانڈ کو سانڈا بنا کر اپنی کمائی کا بھائیو دندہ بنا دیا ہے کوئن آپ کسی بھی حکیم سے یا پیشے وار کسی ویعت سے اس تیل کا کمپوزیشن پوچھئے کمپوزیشن میں آپ کو کبھی بھی سانڈا نہیں ملتا سانڈے کے تیل کا ذکر نہیں یا سانڈے کے چربی کو غال کے نفس پر یا لنک پر لگانے کا کہیں پہ بھی کوئی ذکر نہیں ہے بھائیو میری ویڈیو کو شیئر کریں وائرل کریں تاکہ ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے تو سانڈے کے نام سے لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہیں اگر کسی میں دم ہے تو نیچے مجھے کمنٹ کر کے بتائیں میں بتاتا ہوں اس تیل کو کیسے بنیا جاتا ہے قابض کلم دیجئے اور اس کا فارمولا کمل کلم بند کرو تو کلم کاغے دیجئے تو اس کو آپ زیر فرس کیجئے اس کے نقصے کو اس کے فارمولے کے سب سے پہلے اس میں اکرکڑا پڑتا ہے روگن مان کنگلی پڑتا ہے روگن زیتون پڑتا ہے مصفی خرطین پڑتا ہے اس کے بعد دوستو اس میں دارچینی کا تیل پڑتا ہے اور اس کے اندر روگن تارا میرا پڑتا ہے اور اس طرح یہ سارے تیل جو ہے کٹھے کیے جاتے ہیں پھر ان تیلوں لسون کا تیل زیادہ اس میں استعمال کرتے ہیں تو اکرکڑے کو ان تیلوں کے اندر جو ہے کوٹ کر ڈالا جاتا ہے اور کازہ زیتون کو تیل کی تھوڑی سی مقدار زیادہ کر کے اس کو قبال کر گرم کر کے مان رجیے کہ آپ نے دو سو تین سو گرام تیل آیا جب یہ تیل گلک سوک کر کھپ کر پچاس گرام ہو جائے تب یہ سانڈہ تیل تیار ہوتا ہے ٹوٹل ساروک اور آئیر ویتک ویدی سے تیار ہوتا ہے کسی جانور کو مار کے نہیں یہ تیار کیے جاتا اس چیز کو یاد رکھی ہے تو اس کا میں نے آپ کو فارمولا بتا دیا کوئی بھی جو حکیم ہے یا پیشور ویعد ہے وہ اس چیز کو جانتا ہے نیم حکیم خطرہ جان لوگ اس بارے میں نہیں جانتے ہیں تو دوستو اس تیل کا استعمال کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ یہ تیل کیا کرتا ہے جیسے اس کے اندر لسن کا تیل ہونے سے مال کنگنی کا تیل ہونے سے زیتون کا تیل ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ کہیں پہ بھی آپ کے نفس کے اندر جو یعنی آپ کے لنگ کے اندر جو رگے ہیں ان رگوں کا گھس گئی ہوں کسی کارن سے مطلب کے بچپن کی کسی گلپنیوں سے اپیادک خط مدھن سے یا ان کے اندر پراپر جو بلیڈ کی سرکولیشن نہیں ہوتی ہو وہاں یہ تیل لگانوں سے کیا ہوتا ہے کہ اس انگو تک بلیڈ کا فلو ہوتا ہے اور جو آپ کا لنگ ہے وہ اُبھر کر سامنے آتا ہے اس کی جو گھیلا پن وہ ٹائٹ ہوتا ہے سائز میں اُبھار آتا ہے اس کے اطرق لنگ کے لیے نہیں آپ کسی بھی ماسپیشی کے درد پر اس تیل کا پریوک کر سکتے ہیں اگر آپ کے شریف میں کہیں رگیں لکھ ہو گئی ہوں لکوا یا فالج ہے اس پہ بھی آپ اس تیل کا استعمال کر سکتے ہیں پرانے سے پرانے دردوں پہ آپ سانڈے کا تیل کا پریوک کر سکتے ہیں یہ تھے اس کی پریوک ویدی اب میں بتا دوں کہ اس کی پریوک کیسے کیا جاتا ہے نفس کا اگلے والا حصہ چھوڑ کر یعنی آپ کے لنگ کے جو اگلے والا حصہ ہے اس کو آپ نے چھوڑ کر پیچھے جو ہے اس کی جو پیچھے والا بھاد ہے وہاں پہ اس تیل کی آپ نے مالش کرنی ہے چالی سے ساٹھ یا نبی دن تک لگاتار مالش کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور میترو سانڈے کے تیل کو لگانے سے پہلے ایک چیز کو بہت زیادہ دھیان پہ رکھیں کہ یہ آپ کی لنگ کے اگلے والے بھاد پہ نہیں چھونا چاہیے خاص کر کس کے چھدر کے اندر انٹر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ تیل بہت زیادہ گرماہت پیدا کرتا ہے گرماہت پیدا کرنے سے آپ کے جو انٹرنل پارٹ آف پینس ہے اس میں یہ تھوڑی سی پرابلم کریٹ کر سکتا ہے اسی لیے کسی بھی تیل یا تیلے کا پریوک جب بھی کریں تو لنگ کے آگلے والے حصے کو چھوڑ کر پیچھے والے حصے پر اس طرح اس طرح ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مالش کرنے سے آپ کے لنگ کے اندر آپ کے تنازن کے اندر آپ کے آزوے خاص کے اندر ایک طاقت اور قوت پیدا ہوگی اور ساتھ میں آپ کے سیکچوسکو کی ٹائمنگ کو یہ برہتی دے گا اور مطرو دس منڈ کے لگ بگ یہ میرا ویڈیو ہو چکا ہے آپ ان لوگوں کو ہمیشہ ان کے خلاف کھڑا ہو جو آپ کو ساندھے کے تیل کہہ کر یہ کوئی بھی تیل دے کر آپ کو بیوقوف بنائیں یا آپ کو ٹھگیں مطرو میری ویڈیو کہنگ بنانے کا یہ مقصد تھا کہ میں نے یوٹیوب پہ آگے پیچھے بہت سے اس تیل کے مطلق اس تیل کے مطلق لوگوں کی بہت سی میں نے گلت فہمیہ دیکھی تو آپ کی یہ گلت فہمیہ دور کرنے کے لیے میں نے اس تیل پر ایک ریو کیا ہے اس کا کمپوزیشن بھی میں نے آپ کو بتا دیا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا اور اس سے جوری جو لوگوں کو گلت فہمیہ یا بیوقوف لوگ بنا رہے ہیں اس سے بھی میں نے آگاہ کر دیا تو بھائیو جس محنت سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اسی محنت سے یہ ویڈیو لائک ہونی چاہیے شیئر ہونی چاہیے اور جو بھی بھائی اس ویڈیو کو دیکھیں سسکرائب ضرور کریں پھر آپ کی خدمت میں خاضر ہوں گا تب تب کے لیے جائے ہنٹ جائے آئی اربید اللہ